اسلام علیکم ناظرین اور آپ کی زندگی کے کنی معاملات میں آپ کو مزید محنت اور جرتمندی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے گھریلو معاملات، خاندانی تعلقات، روپے پیسے کے معاملات ہوں یا کاروباری فکریں اس مہینے میں آپ کیسی کامیاد کا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو کن معاملات میں تھوڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر آپ کا زوڈک سائن کینسر ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہو سکتی ہے لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مرپانے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے معزز خواتین و حضرات کینسر یعنی برسرطان سے وابستہ افراد کے لئے دسمبر کا مہینہ ایک ناہمبار مہینہ ہو سکتا ہے آپ کی ترجیحات بنیادی طور پر اپنی پروفیشنل زندگی پر ہوں گی بعض کنسر خواتین و حضرات کے لئے یہ وقت ایک ایسا وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ کے لئے خود کو کام سے دون رکھنا مشکل ہوگا آپ اپنی پروفیشنل لائف میں گویا گوات ازن ہوں گے اور آپ کے ذہن پر کام کا کافی بہت سوار ہوگا جس کے سبب آپ کے لئے اپنے کاروباری معاملات اور خاندانی ذمہ داریوں میں توازن پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے البتہ چودہ دسمبر کے بعد سے آپ کے لئے حالات کا دھارہ تبدیل ہونا شروع ہوگا اس مہینے محبت کے معاملات میں اگر آپ کا پارٹنر آپ کی کم دستیابی پر آپ پر کچھ الزامات لگائے تو اسے مطمئن کرنے کے لئے آپ سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہوں گے البتہ بعض سرطان افراد کے لئے کیے جانے والے سوالات شدید بیزاری اور الجن کا باعث ہو سکتے ہیں خصوصی طور پر میہ بی بی کے رشتے میں موجود خواتین و حضرات کے لئے اپنے شریک کی حیات کو مطمئن کرنا اس مہینے میں آسان کام نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں بعض سرطان افراد شدید ذہنی دباؤ بھی محسوس کر سکتے ہیں آپ کو دسمبر کے مہینے میں اپنے خاندان اور بچوں کے لئے خصوصی وقت نکالنا چاہیے آپ کیونکہ بہت زیادہ حساس اور سنسٹیو طبیعت کے مالک ہیں اور انتہائی تصوراتی اور تخیلاتی قسم کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور آپ میں صبر و تحمل بھی باقی لوگوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے لہٰذا اگر آپ سے آپ کی محبت کچھ مانگے تو پیش کرنے میں دیو مت کریں اس مہینے آپ اپنے جذبات اور محبت کے بارے میں کامل درجات تک پہنچ سکتے ہیں بشرتے کہ آپ اپنے سامنے والے کی بات کو سنیں اور صبر سے اس کے گلے شکوے دور کرنے کی کوشش کریں اگر آپ رشتوں میں موجود شکوک و شبہات کا ازالہ کر لیتے ہیں تو آپ اس مہینے میں کامیاب ہوں گے اس کے نتیجے میں آپ بہت زیادہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں بعض سرطان خواتین و حضرات اس مہینے میں ایک ایسی حالت میں ہو سکتے ہیں کہ آپ میں قبول کرنے کی کمی ہو آپ اپنے اردگرد جو کچھ ہو رہا ہے اسے قبول کرنے کے لیے ممکن ہے تیار نہ ہو اس کی وجہ آپ کے ماضی کی کچھ رشتے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی سرطان فرد کو اپنے ماضی میں موجود کسی شخص کی واپسی کا انتظار ہو جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے اور اس وجہ سے ہی آپ اپنے موجودہ حالات کو تسلیم کرنے میں ہیلو حجت کا شکار ہو رہے ہو اس مہینے پلانٹس آپ کے ذائچہ کے چھٹے اور ساتھویں گھر میں رہیں گے چھتہ گھر جو کہ صحت کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے اور ساتھویں گھر جو کہ محبت کے معاملات کا گھر ہے آپ کے لیے ان دونوں خانوں میں عام تبدیلیاں پیدا ہوں گی سورج بائیس دسمبر تک برج کاؤس میں رہتے ہوئے آپ کو صحت کے معاملات میں خوشکواریت عطا کرے گا بیماریاں ختم اور دشمنی کے معاملات میں چیزیں آپ کے حق میں ہوں گی سورج آپ کو دانشمندی کے ساتھ ساتھ کاروباری سمجھ بوجھ عطا کرے گا آپ کے لیے اپنے ماضی کے تجربات سے سیکھ کر اب ان پر عامل کرنے کا وقت آن پہنچا ہے سورج آپ کو مستقبل کی حوالے سے نئی سوچ نئی امنگیں اور نئے راستے دیکھائے گا دولت کی حوالے سے سورج بائیس دسمبر تک آپ کے مالی نظام کو بہتری دے گا اور اس کے ساتھ مشتری آپ کے ذائچی میں ریٹرو گلیٹ سے باپسی پر آپ کی قسمت کے معاملات میں آپ کو خوش نصیبی دے سکتا ہے اس لیے اس کے دسویں گھر پر اثرات آپ کے کاروباری سلسلوں کو دوام بکشیں گے البتہ آپ کو پارٹنرشپ پر کاموں میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے تعلقات عامہ کا شعبہ کچھ زیادہ مضبوط حالت میں نہیں ہے زورج بائیس دسمبر کو آپ کے ذائچے کے ساتھ میں گھر میں داخل ہوگا اور اس کی حالت کمزور ہوگی اس سے میعویری کے تعلق اور محبت کے معاملات میں بعض غلط ہیں میاں اور شکوک و شوہات جنم لے سکتے ہیں سورج بائیس دسمبر کو آپ کی محبت کے گھر میں داخل ہو کر مہینے کے آخر میں آپ کو کچھ استحکام عطا کرے گا زورہ نہ صرف آپ کی محبت کے معاملات اور تعلقات عامہ حلکہ آپ کے خونی رشتوں میں دوریاں پیدا کر سکتا ہے دوست آباب سے بھی دوریاں بند سکتی ہیں اور ان سے اگر آپ نے کچھ بڑی امیدیں مابستہ کی ہوئی ہیں تو ان میں آپ کو ناکامی کا منت دیکھنا پڑ سکتا برد سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کیونکہ بہت نرم مزاج اور کھلے دل کے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کے لئے اس حیث و حوث سے بھری دنیا میں اپنے آپ کو سمونا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کو حالات تنگ لگنے لگتے ہیں جس کے نظرے میں آپ بعض اوقات یاسیت اور بے امریکہ شکار ہو جاتے ہیں اس مہینے میں بعض سرطان افراد پر یہ کیفیت غالب آ سکتی ہے زورہ کمزور حالت میں آپ کو سستی اور بے عملی دے سکتا ہے زہل جو کہ آپ کا محبت کا پلانٹ ہے دسمبر کی مہینے میں بردل میں اچھی اور بہتر حالت میں رہے گا آپ کے ذائجے کے آٹھویں گھر میں آپ کو ایسے کاموں میں جن میں آپ سخت محنت کر رہے ہیں فوائد ملیں گے اس مہینے آپ کے لئے کوئی نئی چیز خریدنے یا کچھ نیا انتخاب کرنے کا ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے البتہ زورہ اور زول بعض سرطان خواتینوں حضرات میں مجمع اور لوگوں سے دور رہنے کی سوچ پیدا کر سکتے ہیں زول زمین جائداد اور خصوصی طور پر مالدین سے وابستہ جائداد کے حوالے سے آپ کو خوشکند خبریں دے گا کریئر اور فنانس کے حوالے سے آپ کو اس مہینے میں یہ ایسا موقع ملے گا جو آپ کو ہوتا ہے ایسے افراد جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں ان کے مشوئے قبول کر کے آپ دوراندشی کا ثبوت دیتے ہوئے چیزوں کو واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہوں گے لہٰذا وقت کو ضائع کیے بنا مشوئے دینے والوں کی بات کو سنیں جس سے آپ کو ایک معقول صورت میں خوشیں مل سکتی ہیں معزد سرطان خواتینوں حضرات آپ کی حساسیت واضحوقات آپ کے تعلقات کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اگر آپ کچھ چیزوں کو ایک بیلنس میں رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے باکھ نکالیں بھروسہ مند لوگوں سے مشوہ لیے بغیر اپنے جذبات کا اظہار آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کی سنسٹیوٹی بعض اوقات کچھ چیزوں کو آپ کی نظروں سے اجھل کر دیتی ہے آپ جن چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور جن چیزوں کا احترام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایسا ہی سوچیں لہٰذا اپنے اندر چھپے ہوئے جذبات کو سب کے سامنے آیا کرنے سے گریز کریں برنہ آپ کی سادہ دلی سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے مریخ آپ کے ذائچہ کے بارویں گھر میں رجعت کی حالت میں نسمبر کا مہینہ گزارے گا مریخ جو کہ انسان میں اگریشن اور جرت پیدا کرتا ہے آپ کے بارویں گھر میں آپ کو ہاتھ ساتھ وغیرہ سے موتات رہنے کا مشکل دیتا ہے کسی سرطان فرد پر بہت زیادہ نقطہ چینی ہو سکتی ہے اور آپ کو ضرور دستی کام کرنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو اس ہفتے میں اپنے خاندان کو جڑنے اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی طرف مائل ہونا چاہیے خود پر دوسرے لوگوں سے زیادہ بھروسہ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ خود ہی ہمت ہار گئے تو مصبت مواقعوں کو کھو سکتے ہیں زیادہ کاروباری منافعوں اور مصبت مالی حالات میں اپنے ساتھ کے لوگوں کو شامل کریں آپ کی خوشیاں باٹنے سے بڑھیں گی سورج اور مشتری آپ کو اس مہینے میں آسانگا دیں گے لیبکہ مرکری سات دسمبر کو برجدی میں داخل ہو کر آپ کی شخصیت میں دلچسپی کے عوامل پیدا کرے گا اس کے علاوہ تحریری معاہدوں اور ایگریمنٹس کے حوالے سے کچھ معاملات فائنل صورتحال اختیار کر سکتے ہیں دسمبر کا مہینہ آپ کے لیے مہینے کے آخری دنوں میں ناہمواریت کو دور کرنے والا مہینہ ہوگا لہٰذا آپ کو بے وجہ کے اندیشوں سے بچنا چاہیے تاکہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت درست رہے اور آپ زندگی کو پرسکون اور خوشکوار بنا سکیں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مکمل ایمانداری برکنے کی ضرورت ہے لوگ آپ کو زیادہ دیر بے وقوف نہیں بنا سکتے البتہ آپ خود ہی بے وقوف بننا چاہیں تو دوسری بات ہے آپ کو چاہیے کہ محبت کا شعبہ ہو یا تعلقات کے دیگر شعبے اپنے ساتھ کے لوگوں کی خواہشات کا احترام کریں اور اپنے مقاصد کی حصول کے لیے پختہ حکمت عملی اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو لیو یعنی گر جیسر سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے دوہزار بائیس کے اقتطامی منت میں آپ کیسی مصبت اچیویمنٹس حاصل کر سکتے ہیں اور آخری مہینے میں آپ کو کیسے حالات کا سامنا ہو سکتا ہے پینلڈزس مہینے آپ کو کن معاملات میں محتاط رہنے کا مشبہ دیتے ہیں اور آپ کی زندگی کے کن کن شعبوں میں آپ کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں حالات کے مسئلے مسائل دوست احباب سے تعلقات بزنس کاروبار اور کریئر میں اتار چرہو اور آپ کے مالی منافعوں کی شرحہ میں کیسی کمی بیشی ہو سکتی ہے اگر آپ کا زوڈک سائن لیو ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہو سکتی ہے لہٰذا اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں اور اپنی منتلی ہورسکوپ جاننے سے پہلے اگر آپ ایک ایسا مہینہ ہوگا جس میں اگر آپ اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اب ایسا کرنے کا وقت آ چکا ہے بسمبر کے بدائی دنوں سے ہی آپ اپنی خواہشات اپنی توقعات اور اپنے لیے جو آداف آپ نے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کا جائزہ لینا شروع کر سکتے ہیں اور اس مہینے کے مصبت اثرات سے کثیر فوائد اور بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں البتہ اس سے ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں آپ کے رابطوں میں تیزی آئے گی آپ کی بات چیت اپنے ساتھ کے لوگوں سے بڑھ سکتی ہے اس مہینے آپ نے جو ارادہ کیا ہوا ہے اس میں آپ کو عمل درامت کرنے سے کوئی چیز نہیں جوک سکتی البتہ کسی غلط فیمی سے بچنے کے لیے آپ کو دل کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہوگی محبت کے حوالے سے آپ کا مزاج زیادہ رومان پرور ہوگا ایسے حسط خواتین حضرات جو سنگل ہیں پندر دسمبر سے آپ کی شخصیت میں کرشماتی تبدیلیاں پیدا ہوگی آپ کا اعتماد بڑا ہوگا اور آپ کی نظروں کا تعقب آپ کے من پسند شخص کو آپ کے قریب کر سکتا ہے آپ کا رولنگ پلانیٹ سورج اس مہینے میں 22 دسمبر تک آپ کے ذائچہ کے پانچ میں گھر میں رہے گا پانچ میں گھر جو کے اولاد کے معاملات کے ساتھ ساتھ قسمت کے معاملات میں آپ کو بھرپور فوائد دے گا سورج فرح کے عالم میں آپ کو ذاتی طور پر بہت زیادہ فوائد سے ہم کنار کرے گا برج اصد ایک ایسا برج ہے جس کے زیر اثر خواتین بڑھے گی آپ جو کام شروع کریں گے اس میں مکمل طور پر توجہ دے پائیں گے سورج آپ کے مزاج کی چہل پہل میں اضافہ کرے گا ایسے اصد افراد جو ایڈمنسٹریشن اور نگرانی کے کاموں میں ہیں آپ کی صلاحیتیں بڑھے گی اور اس کے علاوہ سورج آپ کو مقبولیت اور فیم عطا کرے گا آپ کے لئے یہ مہینہ مہنت اور جان فشانی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنے کا مہینہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کہ اعلیٰ اور نفیز چیزوں کو پسند کرتے ہیں آپ کا ذوق بڑھا ہوا ہوگا آپ اس مہینے میں ہر اعتبار سے بائیس اسمبر تک کے دن انتہائی خوش اسلوبی سے گزریں گے البتہ آپ کو اپنی صلاحیت منوانے کے دوران اپنی قوت برداشت کے مطابق ہی کوشش کرنے چاہیے قرآن دازی یا کسی لکی ٹراب بغیرہ میں حصہ لینے کے لیے اسدخواتین و حضرات کی کامیابی کی امید زیادہ ہوگی سورج آپ کو طویل دورانی کے سفر یا بیرون ملک سفر کے حوالے سے خوش آئین مواقع دے گا وزبی رجانات رکھنے والے اسدخواتین و حضرات اس ٹرانزیٹ سے پر پور فائدہ حاصل کریں گے مذہب کی جانب آپ کا جھکاؤ زیادہ ہو سکتا ہے اس مہینے اگر آپ اپنی صحت کے اصول وں کا خیال رکھیں گے تو چھوٹی موٹی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے بائیس دسمبر کو صورج آپ کے ذائجے کے صحت کے گھر میں داخل ہوگا لہذا دسمبر کا آخری عشرہ صحت کے معاملات اور روپے پیسے کے علاوہ کاروباری معاملات اور آپ کے کریئر کے کاموں کے لیے انتہائی اہم سمجھے جاتا ہے مرکری جو کہ آپ کے ذائجے کے دوسری اور گیار میں گھر کا حاکم ہے ساتھ دسمبر کو مرجدی میں داخل ہو رہا ہے چھتے گھر میں اتارت زیادہ پاور میں نہیں ہوگا جو آپ کو محتاط کرتا ہے کہ کاروباری سفر کے دوران احتیاط کا مظاہرہ کریں اور اپنی سواری کی مینٹینیس کا خیار رکھیں ورنہ آپ کی سواری آپ کو دھوکہ رہ سکتی ہے اور دوران سفر آپ کے لئے نقصان دے صورتحال کا باعث ہو سکتی ہے مرکری چھتے گھر میں ساتھ دسمبر اگر آپ کسی فرم ادارے یا ذاتی بزنس میں ہیں جہاں آپ کے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کا محتاط عملہ آپ کے خلاف کچھ سالچ یا گڑھ بڑھ کر سکتا ہے لہذا آپ محتاط کام کرنے والے لوگوں سے ہوش آر رہیں اس کے سکتا ہے ذاتی کام وں میں مشتری آپ کو کام یابی دل پائے گا اور ایسے افراد جو کسی مدد کے خانہ ہیں آپ کو مالی حوالے سے کوئی مدد مل سکتی ہے مشتری زمین جائداد مل سکتی ہے مشتری زمین جائداد اور مکان ملیرہ کی خریداری کی کوئی صورت پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ وراثتی زمین جائداد کے معاملات میں آپ کو کافی فائدہ مند صورتحال کا سامنا رہے گا زول جو آپ کے ذائچے کے ساتھ میں گھر میں ہے شادی بیاں کے معاملات میں تاخیر اور التوا پیدا کرتا رہے گا لیکن خاندان کے بڑھوں میں آپ کو مقبول اور قابل قبول بنائے گا آپ سے کسی معاملے میں بشترہ طلب کیا جا سکتا ہے اور آپ کی بہت کو اہمیت دی جائے گی ساتھ میں گھر میں زول کی طرفہ کی حالت کسی قابل اعتماد شخص کی جانب سے کسی کاروبار یا پارٹنر شپ کی آپ کو میسر آئے گی اور آپ میں اپنے مستقبل کے بارے میں خیالات اور آئیڈیاز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جنہیں سوچ کر آپ کو اتمنان حاصل ہو سکتا ہے معزز لیو خواتین و حضرات پیار محبت اور دلی جذبات سے تعلق رکھنے والا سیارہ زورہ دسمبر کے سر اٹھا سکتے ہیں پانچ میں گھر میں زورہ دس دسمبر تک بعض اصد افراد کو سستی کہلی گم اور مایوسی سے معمور جذبات دے سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بہن بھائیوں عزیز و اکارب اور ہمسائیوں سے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے محبت کے حوالے سے دسمبر کے پہلے دس دن ممکن ہے آپ کے لئے زیادہ خوشکوار نہ ہو لیکن دس دسمبر کے بعد زہرہ برجدی میں منتقل ہوگا جو آپ کے دری جذبات میں تھوڑا اس طرح کام کا باعث بن سکتا ہے حفیظ کے بعد زہرہ اپنی اگلی منزل یعنی ترہ کی منزل کی طرف کام زند ہے لہذا بحث و مبائس آپ کی سوچوں کو منتشر کر سکتے ہیں اور جذباتی طور پر آپ ہی جانت خیزی میں مبتلا ہو سکتے ہیں مریخ دسمبر میں رجد کی حالت میں آپ کے ذائچے کی گیار میں گیار میں ہوگا جو باز اصد افراد کو کاروبار میں کسی انویسمنٹ کے متعلق اندیشے دے سکتا ہے کسی نئے کام کے آغاز سے اجتناب کریں بعض اصد افراد میں ذد کا انصر غالب آ سکتا ہے اس کے مریخ آپ کو مشتہ دیتا ہے دوستوں پر اعتماد کرنے اور ان کا آسرہ تلاش کرنے سے بچیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے خدا اس کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرتا ہے آپ کو دسمبر کے مہینے میں سب سے زیادہ جس چیز سے خطرہ ہوگا وہ آپ کا تکبر و غرور ہے زورہ منفی حالت میں بعض اصد افراد کو اپنے دائرے تک محدود کر سکتا ہے بس آپ خود کو کو آرام اور آپ کے دل کو راحت ملے گی اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو ورگو یعنی برسملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے دسمبر کا مہینہ کیسا مہینہ ثابت ہوگا سال کے اختتامی مہینے میں برسملہ سے وابستہ افراد کے لیے کیسی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں آپ کو کن معاملات میں کام جاب ملے گی اور زندگی کے کن شعبوں میں آپ کو صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کے ازدواجی تعلقات اولاد سے تعلق گھرہلو معاملات روپے پیسے اور دیگر شعبہ زندگی کے متعلق اپنی منتلی ہورسکوپ چاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل تیز عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولیے معزز خواتین کی خواہش کریں گے تو مواقع موجود ہوں گے آپ کو اپنی روز مرہ زندگی کو مناسب موٹ دینے اور توقعات کو پورا کرنے کے مواقع ملیں گے مرگو خواتین و حضرات آپ میں اس پہنے جو سب سے بہترین تبدیلی آئے گی وہ یہ کہ آپ کیلئے وقت پابندی کے رجحانات پیدا ہوں گے ایسے سبلہ خواتین و حضرات جو اتصر وقت سے نہیں پہنچ پاتے آپ میں ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنے کے خیالات آسکتے ہیں دسمبر میں آپ کی پنکچویلٹی میں اضافہ ہوگا آپ کے ذائچے کا حکمران سارہ اتارت دسمبر کی سات تاریخ کو مجدی میں داخل دسمبر کے بعد مرکری برجدی میں جو کہ آپ کے ذائچے کا پہنچ منگ گھر ہے اس میں آپ کو دماغی طور پر ایکٹیو کرے گا ایسے سبلہ خواتین و حضرات جو سائنٹیفک علم میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ کو اچھے تجربات اور تجزیات مل سکتے ہیں ذہین افراد کی رفاقت میں آپ زیادہ خوشی محسوس کریں گے آپ کے لئے تیزی سے اور جلدی سے کسی معاملے کی تحت پہنچنا آسان ہوگا بیکار بیٹھنا دسمبر کے مہینے میں آپ کے لئے سب سے زیادہ مشکل کام ہو سکتا ہے عزیز اکارب اور دوست اب آپ کے ساتھ سفر کے امکانات روشن ہوگی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لہٰذا اپنے سفری معاملات میں احتیاط کو ملہوز خاطر رکھیں بعض کاغذی معاملات میں باریک تاخیر اور التبات دے سکتا ہے سورج جسمبر کی بائیس تاریخ تک آپ کے زیادہ سے چوتھے گھر میں ہوگا جو زمین جائداد مکان دکان بزنس یا پرپرٹی کے خریدنے کے حوالے سے فائدہ مند ہوگا میرا سورج آپ کو فتح مندی دلوائے گا اور آپ کے دل میں برے شالات رکھنے والے لوگ آپ کا نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے سورج مصفت حالت میں آپ کو باطنی طور پر پاکیز گی عطا کرے گا فرحہ کے عالم میں سورج 22 دسمبر تک آپ کو روپے پیسے اور آپ کی دولت کے معاملات میں کامیابی دے گا آپ کو کسی طرف سے کچھ بڑی رقم محصول ہو سکتی ہے البتہ آپ کو 22 دسمبر تک کسی قرآن دازی یا قسمت عزوائی کے کھیل میں حصہ نہیں دینا چاہئے شفایابی ہوگی روپے پیسے اور دولت کا سیارہ مشتری اپنی رجعت سے واپسی کے بعد آپ دائریکٹ چال رہے آپ کے چوتھے اور ساتھ گھر کا حاکم ہونے کے ناتے مشتری کی مصبت حالت میں واپسی پاس سملہ خواتین و حضرات کو والدین یا شریک حیات یا لیو پارٹنر کی جانب سے روپے پیس یا مالی فوائد دے سکتی ہے لہذا دسمبر میں اپنے رشتوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنے کی کوشش کریں زہل برگ دل میں طرفہ کی حالت میں ہوگا جو کہ آپ کے ذائچے کا چھٹے گر ہے چھٹے گر کا حکمران ہونے کے ناتے زہل محینہ گزاریں گے اپنے کاؤں پر آپ کی گرفت مضبوط ہوگی اور اپنے معاملات میں آپ کی دلچسپی اروج پر ہوگی سورج آپ کو جسمانی صحت کی ساتھ دانش مندی اور سوج بچار کے ساتھ قوت ارادی میں مضبوطی عطا کرے گا اور زہل آپ کو اپنے مستقبل کے گا اس میں آپ کے پاس اتنی گنجائش ہوگی کہ آپ اپنی ضروریات بہتر طریقے سے پورا کر لیں زہرہ دس دسمبر تک برج گوس میں رہے گا چوتھے گھر میں زہرہ کی کمزور حالت آپ کو اپنے تعلقات اور خصوصی طور پر والدین کے ساتھ تعلقات میں پریشانی دے سکتی ہے آپ کو اپنے والدین کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کو محتاط رہنا ہوگا کہ کہیں آپ کا رویہ ان کے لیے نہ مناسب نہ ہو اس مہینے آپ کو والدین سے بہت سے فوائد تو حاصل ہوں گے لیکن آپ کو اپنے ایٹیچوڈ پر گھور کرنے طور پر کچھ منفی صورتی حال بھی دے گا زورہ بعض سملہ افراد کو نکتہ چینی اور بعض کو حسد دے سکتا ہے کیونکہ برجدی میں زورہ کو زیادہ طاقت پر نہیں ہوگا اس لیے آپ میں سرد محر پائی جا سکتی ہے بعض سملہ افراد کو اپنے اندر محبت کی شدد اور جذبات کے دھارے مچلتے ہوئے محسوس ہوں گے لیکن ان کو اظہار کے مواقعوں کی عدم دستیابی آپ کو جہنجھ سکتی ہے آپ کو دسمبر میں اپنی حد سے بڑی ہوئی تکمیل پسندی کی خواہش کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ دسمبر کے مہینے میں اپنے خیالات اور نظریات کو زبردستی دوسروں پر مٹ تھوسیں ورنہ آپ کا کوئی تعلق ختم ہو سکتا ہے کاروبار اور کریئر کے حوالے سے آپ سنگل ہیں سترہ دسمبر کے آس پاس کے دنوں میں آپ کے لئے کوئی خوبصورت موقع ہو سکتا ہے ممکن ہے آپ کو پسند آ جائے لیکن اس کا اظہار کرنا آسان نہیں ہوگا اگر آپ مزید انتظار کر سکتے ہیں تو فائدہ مند وقت نزدیک آ رہا ہے اس میں آپ کی محبت کی زندگی کے حوالے سے مصبت تبدیلیاں پیدا ہوں گی اگرچہ سال کے اختتام آپ کافی چیلنجز میں کریں گے آپ کو خود کو کسی سے کم ہرگز نہیں سمجھ چاہیے روپے پیسے کی حوالے سے آپ کا مالیاتی بیلنس ہر طرف سے آنے والے دباؤ کو سنبھالنے کی آپ کی صلاحیت پر انحصار کرے گا لہٰذا اپنے جذبات کو احتدال میں رکھ کر یہ مہینہ گزاریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے حد سے بڑی ہوئی نکتہ چینیاں اور تنقید بغاوت کا باعث پنتی ہے اگر آپ یہ سمجھتے رہے کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں کوئی سملہ خواتین و حضرات جو سٹوڈنٹ ہیں آپ کو اپنے متعلق پر زیادہ توجہ دینے کے لیے یہ مہینہ ایک اچھا مہینہ ثابت ہوگا ایسے افراد جو ایگزیمز وغیرہ دے چکے ہیں آپ کو نتائج میں کامیابی موصول ہوگی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور ہم اس میں مسافروں کیسی صورت میں ہیں جہاں آنے والا جانے کیلئے آتا ہے اور جانے والے یوں ہو جاتے ہیں کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر رکھیں